اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے سے پہلے سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ میری ویڈیو سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انتاک لازمی دیکھئے گا آج کی میری جو میک اپ لوگ ہے وہ مایو میک اپ پہ ہے جی سب سے پہلے میں اپنے فیس پہ جو ہے وہ موسٹرائزر لگا لیا ہے موسٹرائزر کے بعد جو ہے وہ میں پرائمر لوں گے اور فیس پہ اچھی طرح اس کو لگا لوں گی اس کے بعد جو ہے وہ اورینٹل لوں گی میں سٹک اور اس کو اپنے ڈاک سرکلز پہ اس طرح لگاؤں گی تاکہ جو ہے وہ میرے ڈاک سرکلز کے جو ہے وہ کبرج اچھے طریقے سے ہو جائے اس کے بعد چیز جو ہے وہ میں کریلون کی ہی 38 نمبر جو ہے وہ اپنے پورے فیس پہ اچھی طرح اپلائے کر لوں گی اور اسے بیوٹی بلینڈر سے اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی تاکہ جو ہے بیس جو ہے وہ اچھی طرح فیس پہ پینٹریٹ ہو جائے اور جیسے جیسے یہ وقت گزرے گا یہ بیس جو ہے وہ موسٹ لونگ ہوتی جائے گی مگر اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح آپ کے جو فیس پہ بلینڈنگ ہونی چاہیے وہ بیس کی وہ بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے میں بلینڈ کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے بھی بلینڈ کرنا ہے اور ہاں یہ ڈیم بیوٹی بلینڈ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ نے اپنی بیس کو بلینڈ کرنا ہے کے بعد کنسیلر میں نے اپلائے کیا ہے کنسیلر کو کچھ اس طریقے سے اپلائے کیا ہے تاکہ میری ڈارک سرکل جائے وہ اچھی طرح کوریج ہو جائے اور آئیس کے اوپر بھی سی طرح آپ نے کنسیڈر کو لگا لینا ہے اور اسے اچھی طریقے سے جو ہے وہ بھی بلینڈ کر لینا ہے میں نے ایک فیس پاؤنڈر لیا ہے اور اسے برش کی ہیلپ سے اپنے پورے فیس پہ اپلائے کر لیا ہے اس فکسر کی مدد سے جو ہے وہ میں نے بیس کو فکس کر لیا ہے فکس کرنے کی بعد جو ہے وہ میں نے کنٹورنگ کی ہے اپنی اس طریقے سے اس طریقے سے برش کی مدد سے آپ نے کنٹورنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے میں نے کنٹورنگ کی ہے نوز کی جو لائن کی چین سے فور ہیڈ سے ایک پینگ کلر کا بلاش آن لے کر میں نے اپنے چیکس کو جو ہے وہ بلاش کر لیا ہے نوز پہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا ٹینٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے سٹک ہائیلائٹر سے اپنے چیکس ایڈیا کو نوز ایڈیا کو فور ہیڈ کو جو ہے وہ میں نے اس پہ لگا دیا ہے اس کو لگانے کے پارٹ آپ نے جو ہے وہ ویٹ بیوٹی بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے ویٹ بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کرنے سے یہ برکل نیشنل لک دیتا ہے کیونکہ گلو تو ضروری ہے نا تو جی اس طریقے سے میں نے اس کو اپلائے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہوگی کہ یہ مزے کی گلو جو ہے وہ میرے فیس پہ آگئی ہے جو اس سٹک کی وجہ سے ہے یہ سٹک ہائیلائٹر ہے اور یہ بہت ہی نیشنل لک دیتا ہے دیکھیں جی بہت گریب سے میں آپ کو دکھا رہی ہی کہ تب بیوٹی فلی اس دن جو ہے وہ مجھے میرے فیس کو ہائیلائٹ کر دیا ہے اور بیس جو ہے وہ فل طریقے سے جو سکین میں پینٹریٹ ہو گئی ہے اس کے بار جی میں نے برو کو برش کر لیا ہے تاکہ اس میں سے جو ایکسس ٹسٹ ہے وہ نکل جائے تو جی ایک جو ہے وہ آئیبرو پیلٹ سے میں نے ایک کلر لے کر اپنی آئیبرو اس کو بنا لیا ہے اُس کے بار جو ہے میں نے ایک لائٹ سا کلر لے کے اس طریقے سے اپلائے کیا ہے دونوں آئے پر اپلائے کرنے کے بعد یہ جی میں نے تھوڑا سے اسے ڈاک کلر لیا اور اس کلر کو بھی میں نے ایک کارنر سے پلائے کرنا شروع کر اور اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے میں نے اس کو過ب لائے آپ کی جو آئیس کی بلنڈنگ ہے وہ بہت اچھی ہونے چاہیے اس کی وجہ سے جو آپ کا میکپ بہت نیچرل لگتا ہے ایک لائٹ سا شیر لے کے پیلٹ میں سے جو ہے وہ میں نے اپنے آئیبرو بون پر لگا لیا ہے جسے جو ہے آئیبرو بہت تھوڑی ہائلائٹڈ لگے اس کے بعد جی میں نے اپنے آئی لیٹ پر ایک لائٹ سا کلر لے کر اس کو جو ہے وہ اپلائے کر لیا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے میں اپلائے کر رہی ہوں اس طریقے سے بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی اورنڈ شیر لے کر یا اپنی ڈریس کے ساتھ کوئی بھی شیر لے کر یالو اورنڈ میمائیوں کے حساب سے میکپ کر رہی ہوں تو میں نے کلر بھی اسی حساب سے لیا ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھر بھر کے جو ہے وہ میں نے یالو شیر لگا لیا ہے اپنی آئیس کے اوپر اور آئیس کے جو ہے نیچے جو ہے وہ میں نے ڈارک براؤن کلر کو اچھی طریقے سے اپنی جو آئی لائن ہے اس پر بلینڈ کر لیا ہے تاکہ جو ہے وہ میری آئیس جو ہے وہ انہینس ہو جائے اجل پینسل جو ہے اس کو میں نے لیا ہے اور لائٹ لیٹ سے جو ہے آئیس کے اوپر اپلائے کر دیا تاکہ اس کے پر جو پلیشلس لگیں گے تو یہ بالکل نیچرل لوگ لگے بہت زیادہ لائنر جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا مائیوں لوگ کے ساتھ آپ سے بہت ہی لائٹ آئیس رکھی جاتی ہیں تاکہ میک اپ جو ہے وہ نیچرل لگے اور خوبصورت بھی لگے اور آئیس بڑی بھی لگے اور انہینس بھی لگے میرا آلموسٹ جو ہے وہ آئی میک اپ جو ڈن ہو گیا ہے مسکارا میں اپلائے کروں گی مسکارے کو میں اچھی طرح سے بھر بھر کے اپنے لیش پر لگا لوں گی تاکہ میری لیش جو ہے وہ بلکل پرومننٹ ہو جائے لیکن کہ جب میں اس پر لائش لگا ہوں تو یہ بلکل نیچرل لوگ دے اس طریقے سے آپ نے مسکارا جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے جو لائش کو جو مسکارا ہے نا لائش پر لگانے کا اس کا بھی ایک اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اپلائے کریں گے تو آپ کو لائشز لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کے اپنی لائشز اتنی پیاری لگنے لگ جائیں گی مگر اس کے لئے آپ کو جس طریقے سے میں مسکارا لگا رہا ہوں اس طریقے سے لگانا مست ہے جو جی اگر آپ میری ویڈیو میں سے تھوڑا سا بھی لرنڈ کر رہے ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو جو ہے وہ ایک سبسکرائب اور لائک ضرور دیجئے جگہ اس سے یہ ہے کہ میری خوصلہ افسائی ہو جائے گی اور نیکسٹ میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو سکتا ہوں تو جی اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے وہ گلیٹر جو ہے وہ آئیس پہ اس طریقے سے اپلائے کر لیا ہے تھوڑی سی تو آئیس بلنک ہونی چاہیے نا کیونکہ مایوں کے حساب سے تھوڑی سی گلیٹری اور گلوسی لک جو ہے وہ اچھی لگتی ہے تو جی میری آئیس ہو گئی ہیں آئیس دن ہونے کے بعد جو ہے وہ میں اپنے لپسٹک اپلائے کر لوں گی لپسٹک میں اورنج کلر کی لوں گی آپ کوئی بھی لپسٹک اپلائے کر سکتے ہیں اپنی پسند سے اس پہ آپ کو میٹ لپسٹک بھی چل جائے گی گلوس لپسٹک بھی چل جائے گی اور لائٹ لپسٹک بھی آپ لگا سکتے ہیں نیون میں بھی جا سکتے ہیں اور ڈاک میں بھی جا سکتے ہیں اپنے کس طرح سے لپسٹک کو لگانا ہے اور کس طریقے سے اس کو کیری کرنا ہے تو یہاں میں جی اورنج لپسٹک لگائی ہے اس کے بعد جی لیشز میں نے لگا لی ہے لیشز کو لگانا بلکل آسان ہے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اس کی لیے آپ کی پریکٹس ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے پریکٹس کے بغیرہ آپ لیشز کو اپلائی نہیں کر سکتے تو جی اس طرح سے میں نے لیشز کو جو ہے وہ آئیس پہ اپنی رکھ دیا ہے میں نے دیکھ لیا ہے کہ دونوں سیچے برابر ہیں تو جی ڈرائے ہونے کے بعد میں نے اس کو اوپر سے پریس کیا ہے اور یہ بالکل سٹک ہو گئی ہے میری آئیس کے ساتھ وہ یہ ہے میری فائنل لوگ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس کی پیکچز میک اپ لوگ کی وہ اینڈ پہ میں ساتھ اٹیچ کر دوں گی اپنا بہت سارا خیال لگے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا اللہ حافظ